بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 884 مراکز والوں کی اہم ذمہ داری النظر بالعمل و عمال مزید فرقان پنڈی والے خط کا آپریشن شورائی فتنے کی طرح دمامی فتنہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد مراکز والوں کی اہم ذمہ داری دنیا بھر کے ملکوں کے مراکز کے ذمہ دار احباب کی یہ ذمہ داری ہے کہ دعوتی کام کو سو فیصدی مرکز نظام الدین کی ہدایات پر انجام دے اسی میں ہماری اطاعت والی مزاج کی پہچان ہے اپنی طرف سے جو بات چلائی جاتی ہے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں اجتماعیت تو اسی میں ہے کہ ہمارا دعوتی کام عالمی امیر حضرت جی رابے کی اطاعت اور سرپرستی میں ہو درمیانی لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرے نہ ان سے مشورہ لیں نہ کارگزاری سنائے نہ فون کرے نہ ای میل انفرادی تعلقات ہی اجتماعیت کو کھوکلا اور برباد کرنے کا بڑا سبب ہے اسی طرح ملکوں کے کسی ذمہ دار کا حضرت جی رابے سے ذاتی رابطہ بھی اجتماعیت کے لیے محلک چیز ہیں کسی چیز میں رہبری کی ضرورت ہو تو اپنے ملک کی شورہ کے سامنے اپنی بات رکھیں شورہ والے حضرات حضرت جی دامت و برکاتہم سے رابطہ کریں گے پھر جو بھی ہدایات حضرت جی کی طرف سے ملے ان پر عمل کرنا یہی اطاعت ہے ان نظر بالعمل والعمال صرف کام پر نظر ہو یہ کافی نہیں بلکہ اصل فکر تو ساتھیوں پر اور ان کی انفرادی نقل و حرکت پر ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی کی سامان کی تھیلی میں ہاتھ ڈالا تھیلی کو گوشت سے بھری دیکھ کر روتے بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے تھوڑا سا عرصہ گزرا اور ہم عیاش ہو گئے اتنا سارا گوشت کھاؤ گے تو نبیوں والے فقر و فاقی کی حلاوت کہاں سے پاؤ گے جو کہ اصل ہے اور روح ہے دعوتی کام کی اور کیسے مجاہد برداشت کرو گے ساتھی دل میں کہنے لگے کاش زمین پھڑ جاتی اور اس میں دفن ہو جاتا فائدہ آج تو مراکس کے ساتھی کیا کیا گل کھلاتے پائے جاتے ہیں اللہ کی پناہ مسجد فرقان پنڈی کا افسانہ بھائی محترم قریشی صاحب کی حضرت جی دامت و مرکاتہم کو لکھی گئی کار گزاری اور مسجد فرقان پنڈی میں ملک کے مشورے کی اجازت طلب کرنا اور اجازت کا مل جانا آپریشن نمبر ایک محترم قریشی صاحب کا ملک کی شورا کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے خط لکھنا یہ فساد نیت اور فتمنا برپا کرنے کی این غمازی کرتا ہے نمبر دو اور مسجد فرقان پنڈی کا تذکرہ کرنا اور اجازت طلب کرنا یہ تو دعوتی کام کے اصول سے نواقفیت کی کھلی دلیل ہے اس لیے کہ حضرات کا شروع ہی سے یہ معمول رہا ہے کہ مشورہ اور اجتماع کے لیے مکان اور جگہ کا تعیون ملک والوں ہی کو سوپتے آئے ہیں حضرت جی کو کیا معلوم کہ مسجد فرقان پنڈی کی نوعیت کیا ہے کتنی بڑی ہے وغیرہ وغیرہ اور نامعلوم مسجد کے بارے میں مشورہ دے دینا ناممکن ہی نہیں بلکہ یہ تو حضرات پر کھلا جھوڑ باندھنا ہے بہتان ہے خط کا جواب دو چار دن میں آ جانا کھلی دھاندلی ہے اس لیے کہ کارگزاری والے خطوط کو پڑھنا اور پھر اس پر مشورہ کرنا اور پھر کارگزاری کی نوعیت کو سامنے رکھ کر ہدایت لکھوانا اس کام کے لیے تو دو دو ماہ لگ جاتے ہیں جواب آنے تک چھے ماہ کارسہ درکار رہتا ہے اس لیے کہ ساری دنیا کے مسائل نمٹانا ہوتا ہے اور بھائی قریشی صاحب کو ایک ہفتے کے اندر جواب مل جانا یہ تو سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے یہ کام حضرت جی کا تو ہرگز ہو نہیں سکتا البتہ یہ جو لوٹے ہیں ان کی کارستانی ضرور ہو سکتی ہے دمامی فتنہ شورائی فتنے کی طرح دمامی فتنہ بھی اسلام دشمنوں کی طرف سے وجود میں لائے گیا اور اس فتنے نے کڑوڑوں روپے پانی کی طرح بہائے ہوئے ہیں اس کا حدف یہ ہے کہ عمارت والی تبلیغی محنت کو نیست و نابود کرنا ساتھیوں میں انتشار پیدا کرنا آپس میں جوڑ کے وجہ نفرتیں پیدا کرنا فائدہ سن دوہزار سولہ سے فتنے خبیصہ عالم شورا کے مدد مقابل جو ساتھی عمارت والی نحج سیرت پر ممنی دعوتی محنت کو لے کر اٹھے وہ میواتی ساتھی تھے اور ان کے ساتھ مخلص علماء کرام اور دیگر احباب تھے بھائی قریشی صاحب اور ان کے دمامی فتنے کے ساتھی تو تین سال تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے تھے کہ کس طرف جائیں البتہ اور علماء کی طرح مولانا حارون قریشی صاحب بھی جماعت مسالحت میں شامل تھے سعودیہ میں مناقضہ مجلس مسالحت کے یہ بھی ایک عظیم میمبر تھے اور عمارتی ساتھی اس وقت پولیس تھانوں میں عذیتیں اٹھاتے اور ان کے خاندان اور ایجنسیوں کی مشکتوں کے جھیلنے میں مصروف تھے اس وقت اس فتنے دمامی کا ایک فرد بھی دعوتی کام میں نظر نہیں آتا تھا جب عمارتی کام ترقی کر چکا تو اس دمامی گروپ کو شیطان نے لقا کیا کہ یہ موقع اچھا ہے چلتی ریل میں سوار ہو جاؤ اور کام پر قبضہ کر لو اس فتنے دمامی کے جال میں مخلص عالم دین حضرت مولانا کریم بخش رحمت اللہ علیہی بھی فز گئے اس لئے کہ علماء ربانی سادہ لوہ ہوتے ہیں مگر مکر والوں کے مکر میں جلدی سے پھس جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر قرآن کرام بھی اسی مکر و فریب کا شکار ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا رضی اللہ عنہم اجمعین مانے مولانا کریم بخش صاحب بھی نہائیت اللہ والے اور سادہ لو آدمی تھے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی انعیت ہے کہ اپنے مخلصین کے دامن پر بدنما ڈاغ لگنے سے پہلے ہی اللہ انہیں اپنی طرف بلا لیتے ہیں اس کا تجربہ ہمارے بزرگ حافظ محمد پٹیل صاحب نبراللہ مرقدہو کی اچانک رہلت سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو اس شرائی فتنے کے وبال سے محفوظ فرما لیا نوٹ باطل کے پاس مال اور اسباب کی کمی نہیں ہوتی مگر ان کی اس کیم کو لے کر چلنے والے باصلاحیت افراد نہیں ہوتے البتہ باصلاحیت لوگوں سے اللہ تعالیٰ صلاحیت چھین لیتے ہیں اس کے زندہ مثال مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ہے جیسے ہی انہوں نے عالم شورا کے فتنے کو وجود بخشا اسی دن سے ان کے بیانوں کی روح چھین لی گئی مقبولیت بھی گئی اسی طرح فتنے دمامی کو مال تو باطل کی طرف سے خوب ملے گا لیکن کوئی متقلم نہیں ملے گا جو ان کے مضموم نظریات اور موقف کو عوام کے سامنے رکھ سکے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے دیکھ لیں گا دمامی فتنے اور لوٹوں کی کارستانی عالمی شورا کے فتنے فتنے نے تو دم توڑ دیا اب اس کی باقیات ریزے ریزے کی شکل میں ملکوں میں موجود ہے اور رہے گی جس طرح بہائی روافظی وغیرہ کی باقیات ہیں باطل نے شورائی کے بدلے دمامی فتنہ وجود میں لائیا ہے اس فتنے کا حدف دعوتی کام پر قبضہ جمانا ہے اور کام والوں میں انتشار پھیلانا ہے اور اس فتنے کی محنت کا میدان سعودی عربیہ بہرین کوئٹ پاکستان منگلہ دیش کرگستان برما نیپال اور دہلی ہیں ہر ملک میں اس فتنے کے خادم موجود ہیں اس فتنے کے لوگ ہمارے مشہوروں اجتماعوں کو احتمام سے جاتے ہیں اور ان جانے والوں کے ٹکٹ اور خرد سب مفت ہوتے ہیں اب اس فتنے کا حدف پاکستان میں اُبرتی عمارتی تبلیغ ہے اور دوسرا بڑا ٹارگیٹ دہلی شہر ہے یہ وہاں اپنی مرضی کی شورا اپنی مرضی کی شورا قائم کرنے کی کوشش میں ہے تاکہ مرکز نظام الدین کے مدد مقابل ہو کر وہاں کی فضا کو مقدر کرے اور شہر دلی کو انتشار اور خلفشار کا گھر بنا ڈالے تاکہ بیرون کی جماعتیں آنا بند ہو جائے ذمہ داران دعوتی کام سے گزارش ہے کہ خدارہ چوکر نہ ہو جائے اپنے امیر اور عالمی مرکز سے چمٹے رہیے یہ کوئی خدشات نہیں بلکہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کا نگے بان ہے اسی کی بادشاہتیں اسی کی طرف لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو اور کام والوں کو پوری حفاظت فرمائیں اور انسانوں کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا